امید ونش خلافت اس کے بعد ابباسی ونشوں کے خلافت ابباسی ونش اسے ابباسیوں کے کال کو ایک طریقے سے ابباسی کرانتی بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ابباسی کرانتی بغداد جہاں سے اس کرانتی کا نتر ایک طریقے سے ہو رہا تھا جو کیندر بن چکا تھا اور یہ وہ کال تھا جب راج ستہ میں بہت کیندری کرن ہوا اور کسی بھی طرح کے ودروہوں کو ایک طریقے سے دھرم ودروہ کا روپ دے کر اسے کچلنے کا پریاس کیا گیا مسلمانوں کی اس راج نیتک کیندری کرن کی جو ویوستہ تھی یہ بڑی سفل رہی تھی اور امید ونش کو بہت پریاس کرنا پڑا اور اس کی قیمت بھی چکانی پڑی کیونکہ ایک بہت بڑا ودروہ ہوا تھا جس کا نام تھا دوہ اس دوہ نام کے سونی یوجت ودروہ نے امید ونش کی ستہ کو کافی کچھلا دیا تھا اس کی نیو کو کافی دھکا پہنچا تھا مکہ کے بعد ہی واسی اباسی ونش نے امید ونش کا ستہان لیا یہ جو پریورتن ہوا یہ جو کرانتی ہوئی امید ونش سے اباسی ونش آخر اس کا کارن کیا تھا کہ ساری ستہ ایک میں کیندری کر چکے تھے اور ستہ کے کیندری کرن کے بہت سے دوش پرنام ہوتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے بتایا اسی دوش پرناموں کی پرکریہ میں بہت سے دروہ بھی ہوئے بہت سے لوگ کا ویروض ہوا اور بڑھتی ہوئی بھائی بھتی جا واد کی نیتی اور یا اس کی انبھوٹی بڑھتا ہوا بھرشتا چار جو اوپر سے نیچے تک پنپ رہا تھا فیل رہا تھا اس کا ویروض یہ کارن بنتے ہیں ایک طریقے سے ونش بدلاؤ کے یہ کارن بنتے ہیں ایک طریقے سے کرانتی کے جسے ہم اباسی کرانتی جانتے ہوں اس کینڈری کرن سے امید ونش کو بعد میں بہت تکلیف ہوئے اور اس کی اس کو قیمت بھی چکانی پڑی قیمت کس روپ میں کہ امید ونش کی ستہ سماپت اور اب نیا ونش سامنے آیا اور یہ کب ہوا جب دوانام کا ایک بہت سنیوجت بدرو ہوا جس نے امید ونش کو جھجکور دیا مکہ کا ہی جو ونش ہے باسی ونش اس نے اب امید ونش کا ستھان لے لیا تو اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کیسے خلیفاؤں کی ویابستہ میں پریورتن ہوا ایک طریقے سے ان کے جو کار کرنے کی شیالی بھی دھیرے دھیرے کیسے بدل رہی تھی ان کی پراتھی مکتائیں بھی کیسے بدل رہی تھی اور انتتہ کیسے یہ ستھا کے کیندری کرن کی روپ میں بدلی پھر اس کے بعد ستھا کے کیندری کرن کا ودرو ودرو کا کھامیاجہ ستھا میں رہتے ہوئے لائی گئی برائیوں کا کھامیاجہ اچھا اس کے ساتھ یہ بھی ایک بندو ہے کہ جو کچھ عیسائی پرمپرائیں بائیدنٹائن ایمپائر کی بائیدنٹائن سمراج کی کچھ عیسائی ویکتیوں کا ویبن پدوں پر ان کو لانا یہ بھی کئی لوگ کو پسند نہیں تھا یہ بھی کئی لوگ کو ناغوار گزر رہا تھا تو ایسے انیک کارن ہو چکے تھے جو اسنتوش گھور اسنتوش پیدا کر بیٹھے تھے اور پھر وہی کرانتی کے روپ میں بدلا جب دوا نام کا سنی ہو جت بیدرو ہوا اور ابباسی ونش ستہ میں آیا ابباسیوں نے ستہ اپنائی اور ترند ان کے لیے اوشک ہو گیا کہ امید ونش کے پرباؤں کو سماپ کرنے کے لیے پہلی بار تو امید ونش کے پرباؤں کو جلدی سے جلدی سماپ کیا جائے یہ ان کی ویوشتہ تھی تاکہ جنتا جناردن ابباسی ونش کی نئی ستہ کو سویکار کرے ان کی سویکرتی ہو امید ونش کے دوارہ کیے گئے کاریوں کو مت نکارنا ہی نہیں بلکہ ان کو غلط ثابت کرنا ابباسی ونش کے لنگوں کے لیے اوشک ہو گیا اور اس لیے جستہ میں آتے ہیں انہوں نے کیا شروع کیا امید ونش کے کاریوں کو ان کی گتویدیوں کو غلط بتانے کا کارے شروع کیا اور دیکھئے غلط بتانے کی پرکریہ میں بات یہاں تک گئی کہ انہوں نے امید ونش کے لوگوں کو شیطان بتانے کی کوشش کی انہیں شیطان کہایا ابباسیوں نے کہا کہ وہ جو مول اسلام جو پیغمبر کے دوارہ ثابت کیا گیا تھا اس کو وہ واپس لائیں گے دوسرے شبدوں میں ان کا کہنا تھا کہ امید ونش کہ خلیفہ لوگ پیغمبر کے وچاروں سے پیغمبر کے اپدیشوں سے نیتیوں سے کوسو دور جا چکے ہوں ایک جکر میں نے اور بتایا تھا کہ ان لوگوں نے اسلام ونش کے صدھاند کے خلاف لوٹ پر بھی کافی جوڑ دیا اور لوٹ کے دھن سے بھی انہوں نے کافی اپنی ستہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جسے گنیما کہا گیا تو اس پرکار ابباسی ونش نے اپنی وشوہ سنیتہ بڑھانے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا اپنے پوروج یعنی امید ونش کی کہ شاسنکال کو غلط بتانا اور اس پریاس میں غلط بتانے کے پریاس میں انہوں نے بہت سے طریقے اپنایا جس میں انہوں نے انہیں شیطان تک کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا دوسری بات کہ ہم پیغمبر محمد کے دوارہ جو نیتیاں جو صدحان اسلام دھرم کے لیے بتائے گئے تھے ان کو پنر ثابت کریں گے تھوڑا سا نقشوں کو دیکھیں اور اس پر ایک نظر ڈالیں کیونکہ اس پر ہم کچھ ایچے کشتروں کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو بارم بار کشتروں کا جکر آئے گا آ چکا ہے اور آنے والے دھیو میں بھی یہ ہے اور کئی بار یہ ایک طریقے سے کنفیوزن کر دیتا ہے ہمارے سامنے ایک سمجھ سے کھڑی کر دیتا ہے کہ ہم کس کشتر کی بات کر رہے ہیں ساتھ ہی آگے کہ پڑھائی کے لیے بڑا ضروری ہے تو چلیئے تورید گتی چہن پھلا دیکھیں کچھ کشتروں کو بس سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پشٹیم ایشیا اور مدھی ایشیا میں کون کون سے دیش ہیں پشٹیم ایشیا اور مدھی ایشیا میں کون کون سے دیش ہیں پشٹیم ایشیا کے دیشوں کو دیکھیں اس کے بعد مدھی ایشیا کو دیکھیں ایشیا کو بھی کئی بھاگوں میں بانٹا ہے ایک مدھی ایشیا اب یہاں دیکھیں میڈل ایسٹ میڈل ایسٹ کون سا کشتر کہلاتا ہے اس میں کون کون سے دیش آتے ہیں اس پر ایک سرسری نظر آپ نے تینوں کشتروں پر دیکھی اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا ترکی ایران افغانستان ترکمینستان ازبیکستان کجاکستان کرگستان اور تاجکستان ٹھیک دوسری بات کھراسان ایک کشتر کا نام بارم بار آیا ہے اور کھراسان کو لے کر کئی بار من میں سنشہ ہوتا ہے کہ آخری ایک کشتر کہاں تکستت ہے کہاں پرستت ہے دیکھئے ایران کو نقشے میں ایران کے نقشے میں اتر پورو کے کشتر کو کھراسان کہا جاتا تھا اتر پورو کے کشتروں میں اور یہ جو نام دیا گیا ہے کھراسان یہ پرشیان ایمپائر یا سیسنک کال میں یہ نام دیا گیا سیسنک سبیتہ جب وہاں آئی تھی اس سمیں کھراسان کشتر یہ نام دیا گیا بہت بڑا یہ وسترت راجنیتک کشتر ہے اور اس کا جو سنبند ہے ورطمان یا وستار ہے اس کا ورطمان ترکمینستان افغانستان اور ازبیکستان تک تھا دیکھئے کتنا وشال کشتر ہے کھراسان کا جس کے بارے میں میں نے پور میں تین چار بار جکر کیا ہے تو کبھی بھی کھراسان کا نام چنیں تو سمجھ جائیں کہ پوروی ایران سے مجھ ایشیا کے بیچ کی بات کر رہا ہوں یا کوئی بھی یدی کھراسان کی بات کریں تو پوروی ایران سے مجھ ایشیا کے بیچ کا کشتر دوسرا کشتر ہے ٹرانس آکسیانا یہ آنے والے ادھیاوں میں اس کا جکر آئے گا ٹرانس آکسیانا مجھ ایشیا کا نچلا بھاگ مجھ ایشیا ایشیا کا مجھ پہلے دیکھیں اس مجھ ایشیا کے نچلے بھاگ کو دیکھیں ایشیا کے نچلے بھاگ کو نہیں بات سپشت ہے کہ مجھ ایشیا کا جو کشتر ہے اس کے نچلے بھاگ کو دیکھیں جس میں آج کجاکستان سے عزبیکستان تاجکستان اور کرگستان آیا ہوا ٹرانس آکسس ندی یا امو دریہ کے پار یہ نام رومن لوگوں نے رکھا تھا ٹرانس یعنی آکسس ندی یا امو دریہ کے پار یہ جو نام تھا رومن نے رکھا تھا اور اسی خوراستان کے بعد لگا ہوا جو کشتر ہے جسے ایرانی کیا کہتے تھے توران اس خیتر کو ٹرانس آکسیانا خیتر کہلاتے ہیں تو کبھی بھی تورانی نام سنیں تو سمجھ جائیں کہ میں یا جب بھی یہ نام سنیں تو ٹرانس آکسیانا اور تورانی خیتر یا توران ایک ہی خیتر ہے موٹا موٹا ٹھیک خوارزم اس نام کا بھی جکر بارم بار آتا ہے اور آگے بھی آئے گا یہ خوارزم کشیتر کیا ہے ازبیکستان دیکھیں ترک میں ترک مینستان کے نقشے کو دیکھیں یہ کشیتر جو ترک مینستان کا جو کشیتر ہے اسے خوارزم کہتے تھے اور یہ بھی اسی ساسانی سمراجی کا حصہ تھا جس کا جکر میں نے پور میں کیا ہے آپ کو خورا سان کا جکر کرتے ہوئے کیونکہ اس کال میں ساسانک سبھتا ہی تھی اس کشیتر میں اور ترکی کا تو اس کال میں یا ترکی سبھتا کا ترکی سمراجی کا ایک طریقے سے جنم ہی نہیں ہوا تھا اس کال میں اس کھتر کے لوگ کھانا بدوش ہی بنے ہوئے تھے اگلا کشیتر ہے اس مائنر بہت مہت پونڈ کشیتر ہے یہ اپنے نقشے میں بار بار دیکھا ہے اور اس مائنر اور اس میں انتر ہے یہ کھتر ہم لوگ کو کئی بار کنفیوز کر دیتا ہے اس کو دیکھئے اس مائنر کو ان ٹولیا یا انا ٹولیا دونوں ناموں سے بولتے ہیں یہ ترکی کا پشتیمی حصہ اور کافی حد تک پوروی حصہ بھی اس میں آتا ہے ایشیا مائنر ٹھیک ترکی کا پشتیمی حصہ اور اس کا پوروی حصہ بھی اس میں کافی کچھ آتا ہے یہ کہلاتا ہے ایشیا مائنر یہ کشیت بہت مہت پوروی کیونکہ یوروپ سے لگے ہونے کے چلتے یہاں رومن پھر بائزنٹائن اور پھر اس کے بعد مملوک سیلجوک یہ ترک سامراج کے جو حصہ تھے جو ونش چلا مملوک ونش سیلجوک ونش اور پھر آخیر میں آٹومن ایمپائر کا حصہ بنے آٹومن ایمپائر ایشیا مائنر کی بات کریں جو سمیں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا جس پر آدیپت سمرات ہوا لیکن ایک بات ہے کہ یہاں اتینت مہت پور کھتر رہا ہے اسی لیے رومن لوگوں نے بھی اس پر کبجہ کیا بائزنٹائن نے بھی کبجہ کیا اور ترکی ایمپائر اور انت میں ایمپائر کا حصہ بنا تو دیکھئے نقشے میں کس تن تن جس کھتر کو کہتے ہیں جس جگہ کو جس شہر کو یا کانسٹین انگریجی میں وہی اس سمیں استمبول کہا جاتا تھا پنا میں بتا دوں کس تن تن یا کانسٹین ان اوپل یا استمبول یہ ایک شکشت اور اور ٹرکی کی راج دھانی کیا ہے انکارہ ٹرکی کی راج دھانی انکارہ تو اس پکار ہم دیکھ رہے ہیں استمبول کی شتیتی اور اس کے جو بدلتے ہوئے نام اور یہ مہتہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کتنا مہتپون رہا ہوگا ایشیا مائنر کا یہ کھتر ویبن سام راجیوں نے جس پر اپنا قبضہ سنشت کیا اب تھوڑا دیکھ لیجئے مدھ کالین نقشہ مدھ کالین یورپ ایشیا کا نقشہ ہے اس پر ایک سرسری نظر ڈال دیں تو یہ مہتپون جگہیں ہیں تھوڑا بغداد ایراق کی راج دھانی تھی دمشق سیریا کی راج دھانی تھی پھر سمر کند جس کے قبضے کے لیے ترکی سمرات کافی آگے تک آئے گزنا جو بعد میں اسلامی شبیتہ کا کیندر بنا جس کے کارنوں کا بھی ہم نے گستار سے جکر کیا ہے اور یہ اسی گزنا کھتر سے ہی محمود گزنی آیا تھا پھر اس کے بعد اور پھر سندھ کھتر دیکھئے نمہ پور کھتر اور انت میں کسٹنطنیا یا استمبول یا کانسٹینٹینوپل مول ہمارا جو اتحاس ہے اس ورش جو آپ کو پڑھنا ہے اس کا دائرہ یادی یوروپ اور ایشیہ کی بات کریں تو ان کھتروں تک سیمت ہے لیکن یہ سبھی کھتروں کی ستھتی کو جاننا اور اس کے بھارت سے دوری کو خیال رکھنا ہمارے لئے اتحاس شکل اباسیوں کا جو کال وہ کرانتی میں اس لیے کیول نہیں ہے کہ ونج پرورتن ہوا اباسیوں کے کال کو کرانتی کاری کال اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ امید ونج سے اب آباسی ونج بلکہ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرانتی کاری کال اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر بہت سارے پریورتن سانسکرتی اور پرشاسنک دھانچے میں بھی ہوئے سانسکرتی پریورتن ان کی جو جیون شیلی ہے اس میں بھی بدلہ آیا اور اس کے ساتھ ہی راجنیت پرشاسنک دھانچوں میں بھی پریورتن لائے تو اس لیے اباسی کرانتی ماتر ونج پریورتن نہیں اباسی کرانتی ایک طریقے سے آمول چول پریورتن سماج میں راجنیت ستہ میں تھی اباسیوں کے دوارہ ایک اور جہاں امید ونج کے گتی ودیوں کو نکارنے کی پرکریہ شروع ہوئی تو وہیں دوسری اور انہوں نے ایکسپانشن کا کارفی شروع کیا وستار کا کارفی شروع کیا ان کا بھیان جو ہے وہ پوروی ایران سے شروع کیا پوروی ایران یعنی آپ دیکھیں گے کھرا سان کا کشتری جو کہلاتا ہے افغانستان کے پہلے پوروی ایران کی جن سنخیہ میں عرب اور سے پورے کھرا سان کھتر کو پورا اسلامی کرنے کا کارفی کال میں ہوا عرب کے سانک تو عراقی تھے ہی سیریای لوگوں کے شاسن سے نراج بھی تھے تو پوروی ایران یعنی کھرا سان کے عرب نواصی امید ونش کی ستہ کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے تھے تو وہاں پر یہ پریورتن کا کاری وہ تھوڑا سرل ہو گیا تھا کیونکہ جنتہ سویم میں امید ونش کے ایک طریقے سے آکروش تھا ایرانی مسلمانوں کو جاتی ترسکار کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اس کے قارن بڑے پریشان ہو گئے تھے اور اس لیے امید ونش کو ہٹانے کے لیے امید ونش کو پوری طرح ستہ چت کرنے کے لیے وہ کسی بھی طرح تیار تھے کسی بھی طرح کے ابھیان میں جانے کے لیے اچھک تھے یہ تو ہوئی بھومی کا کہ آخر کیا کارن تھے جو اس طرح کی اکرانتی ہو اس طرح کا ستہ پریورتن ہوا آپ کو بس ایک بندو اس میں مخیروب سے یاد رکھنا ہے کہ اس کا پریورتن کی شروعہ کھرا سان کھتر سے ہوئی جو ایران کے پورو میں ہیں یعنی افغانستان کے نکٹ اب آسی حضرت محمد صاحب کے جیسا میں نے پہلے بتایا ان کے چاچا کے ونش کے تھے اور یہ ان کے لیے ایک اہم چیز ثابت ہوئی کہ پیغمبر محمد کے رشتدار ہونا اب باشیوں نے جتنے بھی آسنتش مسلمان تھے جو امیدوں سے چڑھتے تھے ان پہ ناراج تھے امیدوں کی گتویدیاں جن کے لیے ناغوار گزرتی تھی ان کو یہ وچن دیا کہ امیدوں سے وپورا ان کے شاسن سے کھتروں کو مکت کرائیں گے امیدوں کے شاسن کی ہم بات کریں تو اس کا تاتپر ہے کہ جہاں امید ستہ سروچ تھی لیکن پرانتوں میں بھائی بھتی جا واد کے قارن امید ونش کے لوگوں کا شاسن چل رہا تھا تو ماتر دوہ میں ہوئی کرانتکاری پریورتن یا کرانتی سے ہی پورا امید ونش سماپ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے لئے دھیرے اباسی ونش کو آگے ستت روپ سے پریاس کرنا پڑا اور اسی پریاس کے تحت یدی ہم ان کی سفلتاؤں کے کارن میں جائیں امید ونش کے شاسن کی سبھی گت ویدیوں کی کڑی آلوچ نہ کرنا اباسی کرانتی کو ہم نے سنکشپ میں جانا اباسی کرانتی کی پریشت بھومی کو ہم نے سمجھا اور دیکھا کہ امید ونش تدکالین خلیفاؤں کے جو ویبن طریقے تھے اپنے ونش کو چلانے کے لئے اور جسے انہوں نے پیترک ستتہ میں بدل دیا تھا ان کی برائیوں میں ہی ان کے ونش کی سماپتی نہت تھی یعنی امید ونش نے اپنی ستتہ کو برقرار رکھنے کے لئے جو ہتکنڈے اپنا ہے جو طریقے اپنا ہے الگ الگ نشتی تروپ سے اس میں نبی ورشوں تک انہوں نے شاسن کیا اور نبی ورشوں تک سفل رہے پر ان کے دوارہ ان طریقوں کے اندر ہی ان کے انت کے کارن بھی نہت تھے تو جو اگلا ونش تھا جو آیا اباسی ونش یہ اباسی ونش بھی اسی لیے ستتہ میں آ پایا کیونکہ وہ بھی امید ونش کے وچاروں کا ان کے پرمپراؤں کا ان کے اتنا ہی گھور ورودی تھا جتنے انہی قبیلے کے لوگ لیکن جو کہ پیغمبر محمد کے رشتے میں آتے تھے اور اس میں کچھ یوگ اور کشل لوگ تھے یہ لوگ خلافت اپنے قبضے میں لینے میں سفل ہوئے کارن اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ اباسی ونش اباسی قران کیوں ہوئے اس کے کارن کارن جاننے کے بعد ہم نے بہت سنکشت میں گھٹنا کرم بھی دیکھا کہ کس پرکار بے پوروی ایران کی اور خوراسان کی اور بڑھے اور پھر انہوں نے وہاں سے اپنی شروعات کی اس کے بات ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح انہوں نے اپنی طاقت مجبوط کرنے کے لئے یہ سنشت کرنے کے لئے کہ ان کا ونش جاری رہے اور لمبے کال تک جاری رہے اس کے لئے انہوں نے کیا کیا پریاس کیے چاہے وہ سکھوں کے روپ میں ہو چاہے بائزنٹائن ایمپائر سبیتا یا بائزنٹائن سامراج کے کچھ وچاروں کو سماہت کرنے میں ہو چاہے وہ عیسائی ادھکاریوں کو عیسائی لوگوں کو ویون پد دینے کے روپ میں ہو ساتھ ہی چاہے وہ امیید ونش کی آلوچنا کرنے کے روپ میں ہو آدھی آدھی طریقے انہوں نے اپنائے اور اپنی استثم مضبوط کی اور اس پرکار ایک لمبے کال تک ان کا شاتن چلا کارن گھٹنا کرم اور ان کی سفلتہ کے کارن کرانتی کے کارن کیا کارن تھے کرانتی کا گھٹنا کرم کیسا رہا اور کرانتی کی سفلتہ کیوں ہوئی اور آباسی ونش کے ستت شاسن کی سفلتہ کے کارن اتنا ہم نے سمجھا اب ہم اگلے بندو پر آتے ہیں جس طرح امید ونش سماپت ہوا اباسی ونش بھی ایک دن سماپت ہو گیا